السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ مہینہ جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اس مقصد سے لعل لکم تتقون تاکہ تم تقویٰ اکتیار کرو سیکھ لو میرے بھائیوں میرے بہنیں ایک امت کے طور پر ہمارا تقویٰ کا لیول بہت کمزور ہے یہ ہم سب جانتے ہیں تقویٰ کا لیول امت مسلمہ کا بہت کمزور ہے تقویٰ وہ بریک ہے جو ایک انسان کو گناہوں سے روکتا ہے وہ ایکسلیریٹر ہے جو نیکیوں میں ہمیں آگے بڑھاتا ہے اور وہ تقویٰ کا لیول ہمارا بہت کمزور دیکھتا ہے اور میرے بھائی و میرے بہنیں اس کی وجہوں میں سے بہت بڑی وجہ ہے کہ جو لال لکم تتقون والا مہینہ ہے تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ہے وہ مہینہ ہمارا ایک طرح سے ہائی جائک ہو جاتا ہے وہ مہینہ جو مقصد کے لیے ہونا چاہیے وہ مقصد پہ ہم نہیں سپینک کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی کوئی کام میں سیریسنس کیسے معلوم پڑتی ہے سیریسنس کیسے معلوم پڑتی ہے وہ معلوم پڑتی ہے اس کی تیاری سے مثال کی طور پر کوئی اگر سفر میں جا رہا ہے اور اچھی تیاری کر رہا ہے پیکنگ کر رہا ہے ٹکٹس بکنگ کیا ہے ہوتل بکنگ کیا ہے پوری آئیٹینری اس کی پلانڈ ہے تو اس کا سفر زیادہ کامیاب ہوگا اس کی سیریسنس کی وجہ سے اب یہاں رمضان آ رہا ہے ہم نے کیا تیاری کی ہے تو میں آپ سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میرا ایک کورس ہے جو میں میں انشاءاللہ رمضان کو آؤٹسٹینڈنگ رمضان کیسے بنائیں ہم سب کو کیا گول سیٹ کرنا چاہیے کیا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کیسے حاصل کرنا چاہیے فکح آف رمضان کیا ہے اور یہ سارے ٹاپکس انشاءاللہ میں کور کرنے والا ہوں اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ضرور بزرور اس کورس میں آپ شریک رہیں تاکہ اس رمضان کو ایک ایسی رمضان ہم سب بنائیں جس میں لال لکم تتقون تقوی سیکھیں ہم سب اور بہترین طور پر اس رمضان کو گزاریں اب تک کی زندگی کی بیسٹ رمضان بنائیں جزاک اللہ خیر السلام علیہ وسلم